آج کے جمعہ المبارک کی نشست میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی گدشتہ جمعہ ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مصبت طرز فکر اور ایک فرد کے فعال کردار کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جاگیں اور بیدار ہوں تو تب تبدیلی آتی ہے بلکہ کوئی ایک بندہ بھی معاشرے میں اگر آواز حق بلند کرے اپنے حصے کا کردار ادا کرے معاشرے میں بہتری کے لیے تگو دو کرے تو اس ایک بندے کے کردار سے بہت سی روشنی پیدا ہو جاتی ہے آج صبح ہی ہم نے یہ دیکھا کہ ناروے کے اندر ایک بندے نے ایک بدبخت اور لعین نے قرآن پاک کو جلانے کی مکروح کوشش کی اور بہت بڑا ایک طبقہ تماشائیوں کا چاروں طرف سے اسے دیکھ رہا تھا اور کسی نے اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر رہا تھا تو جب اس نے قرآن کے مقدس صفحات کو جلانے کی کوشش کی تو امت مسلمہ کا ایک گمنام سپاہی اور ایک دیوانہ اور سرکار کا ایک سچا عاشق آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا اس کو تھپڑ رسید کیا اس کو اس مکروح فیل سے روک کر اپنا کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس وقت پوری دنیا میں اس نوجوان کی ہمت اور اس کے جذبے کا چرچہ ہو رہا ہے تو یہی بات ہے کہ اگر ایک انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھا رہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکوں گا نقار خانے میں توچی کی آواز کون سنے گا ایسا نہیں ہے اگر تیری آواز میں دم ہے اور اگر تیرے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور اسلام کے دفاع کا جذبہ کسی کے اندر بیدار ہو اور وہ آگے بڑھ جائے تو قدم اٹھانا اس کا کام ہے اور اس کے قدم میں برکت ڈالنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے تو آج پوری دنیا میں اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو بہت جلدی ساری دنیا اس قرآن پاک کے صفحات جلانے والے بدبخت کو ایکسٹری میسٹ کہہ رہی ہے شدت پسند کہہ رہی ہے اور قرآن کا دفاع کرنے والے اس مجاہد کو دیفینڈر آف قرآن کا لکب دیا جا رہا ہے اسے پوری اسلامی ورڈ کا ہیرو کہا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے انفرادی کردار کے اوپر غور کرنا چاہیے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے جنگ قادسیہ جو صحابہ اکرام اور رومی افواج کے درمیان ہوئی بڑی مشہور جنگ ہے اسلام اور کفر کی بہت سے صحابہ اکرام اس میں تھے تو ادھر سے پہلی دفعہ صحابہ اور مسلمانوں کو سامنا ہوا کہ جو جنگ قادسیہ میں جو دشمنان اسلام بہت بڑا لشکر لے کے آئے تھے اس کے آگے ہاتھیوں کی کتاریں موجود تھیں اور مسلمانوں اور عربوں کے گھوڑوں نے پہلی دفعہ ہاتھیوں کو اس طرح لشکر میں دیکھا تھا اور ان کو یہ پریکٹس نہیں تھی کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ جب لشکر آگے بڑھتا حملہ کرنے کے لیے اقدام کرتے صحابہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو گھوڑے بدک کے پیچھے آ جاتے وہ ہاتھیوں سے ڈر جاتے اور شکست کا خدشہ پیدا ہو گیا تو ایک گمنام صفاہی آگے آیا اس نے کیا کیا جب شام کو وہ لشکر جو ہیں وہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور لشکر اپنے اپنی جگہ پہ فروکش ہو گئے اور اپنے خیموں میں چلے گئے تو اس نے تھوڑی سی دیر میں اس نے ریت اور مٹی کا گوند کے ایک بڑا سا ہاتھی زمین پہ تیار کیا ریت اور مٹی گوند کے ہاتھی بنا لیا جیسے صحیح بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے اپنے گوڑے کو لے کے آیا اور پریکٹس کروائی اور پھر پہلے وہ گوڑا ڈرتا رہا لیکن پھر انقریب اس پہ چڑ گیا اور اس کو زمین بوس کر کے رکھ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تو اس گوڑے کا جو اس کا اپنا گوڑا تھا اس کا ڈر اتر گیا اس کو پریکٹس ہو گئی تو اگلی صبح جب وہ مجاہد اس جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو وہ پہلی صفوں میں آیا تو جنگ کا نقشہ بدلہ ہوا تھا وہ اپنا گوڑا لے کے آگے بڑا اور آگے جا کے اس نے ڈرنے کے بجائے وہ گوڑا ان ہاتھیوں پہ حملہ آور ہو گیا اور اس نے جا کے کئی ہاتھیوں کے پاؤں کو زخمی کر دیا اور ان کو تیر سے نشانہ بنایا وہ ہاتھی بوکھلا گئے اور بوکھلا کے اپنے ہی لشکر پہ چڑ دوڑے اور صرف ایک مسلمان مجاہد کی حمد سے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا تو ایک ایسی حمد کی ہر مسلمان فرد کو ضرورت ہے یہ تمہیدی کلمات جن میں ہم اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کی حمد کو سلام کرتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہر آئے روز یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ اور آزادی اظہار کے نام پہ مغرب کرتا ہے اس سنسلے کو بند کیا جائے اور اس بندے کو کیفر کردار تک قرار واقعی سزا دی جائے دکھانے کا اور ان کے دلوں کو عذیت تکلیف دینے کی کوشش کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے